جنابی ڈیٹی سپیکر صاحب آج یہاں پہ اسلام بوتانی صاحب نے بلشتان کے حوالے سے بجلی کی جو شکایات جمع کی ہے میں اس کی تائید میں ہوں بلشتان وہ صوبہ ہے کہ بلشتان میں نہری نظام نہیں ہے بلشتان کے جو ذرعات ہے ان کا دارمدار جو ہے وہ ٹویلوم پہ ہے بلشتان میں بجلی کا صورتحال تو یہ ہے کہ بہت ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ صرف چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے وہاں پہ بجلی ملتی ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ گھنٹے میں دس طفعہ اتی جاتی ہیں اور ٹیج بھی اسی طرح ہے تو بلشتان کی جو ذمہ دار ہوا انتہائی مشکل حالات میں تو اس گورنمنٹ سے تو ہی تو کوئی ہم لوگ رکھتے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ ہم لوگوں نے جتنا جد جہود چار سای محنت جد جہود تمام سیسی جماعتوں نے کی ہے اس کا بنیادی مقصد تھا یہی کہ ہم عوام کو سہلیا دیں اگر یہی احلات رہی تو شاید ہمارے جد جہود سیسی جماعتوں کا جو محنت تھا تو لوگ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو اس لئے میرے گزارش ہے اس گورنمنٹ سے کہ بجلی کے حوالے سے خاص کر بلشتان اس کو توجہ دی جائے دوسرا جو اہم مسئلہ ہے بلشتان میں بلشتان میں ابھی بلدیاتی اندخابات ہو رہی ہیں ایک تو افسوس کے بات یہ ہے کہ بلشتان میں لوکل بارڈیز کا جو مدد پورا ہوا ہے تقریباً تین ساڑھے تین سال اس کا ہو رہی ہے ساڑھے تین سال کے بعد اندخابات ہیں مگر اندخابات کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تو وارڈز بنوائی اینیون کنسل کا حدود مقرر کیا اس کے بعد اہم مسئلہ یہ تھا جو وارڈلیسٹ ہے ڈسپیلی سینٹر ہے وہ رکھنا چاہیتا تاکہ لوگ اپنے نام کو دیکھ لے کہ وہ ہمارے نام وارڈلیسٹ پہ کہاں پہ ہے مگر اتنا جلدی میں اندخابی شوڑول کا اعلان کیا اور ڈسپیلی سینٹر نہیں بنوائیتا اس سے یہ مشکلات پیدا ہوا کہ بہت ایسے لوگ ہیں کہ ان کا جو پیملی کے منبران ہے وہ کسی اور وارڈ میں ہیں کنیڈیٹ کسی اور وارڈ میں ہیں میرا جو اپنا وارڈ ہے میں اپنے وارڈ کو بتا رہا ہوں اس طرح ہے کہ نوے کلیمیٹر دور بہت ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے وارڈ سے نوے کلیمیٹر دور ہیں ان کا نام بھی ہمارے اپنے وارڈ میں ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ بلدیاتی انتخابات وارڈ کی انتخابات کے لئے نوے کلیمیٹر کون جاتے ہیں اپنے وارڈ استعمال کرنے کی دوسرا جو ہمارے صوبائی گورنمنٹ دوہزار دس میں جو اکٹ بنوایا ہے بلدیات کا ایک طرف تو وہ اتنا کنزور ہے بی اختیار ہے وہاں پہ بلتیبی اداروں کو اتنا بی اختیار رکھا گیا ہے ایک طرف تو ہم جمہوریت کی دعویے کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت لوگ ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں مگر دوسری طرف جب ہم بلدیات کا اکٹ بنواتے ہیں تو اس اکٹ میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بلدیتی اداروں کو کتنا باقتیار بنوایا ہے یہاں تک کہ دوہزار دس میں جو اکٹ فاظ ہوا اس میں یہاں تک کروایا ہے کہ باقاعدہ بلدیاتی اداروں کو بیروکریسی کی رہے میں کرم پیچھوڑ دیا ہے وہاں کے جو ممبر ہے وہ بیروکریسی کی ماتات ہو اگر اس طرح اکٹ ہو پھر ڈسپیلے سنٹر نہ ہو اور اس کا وٹلیس تسہیر نہ ہو تو یہ صرف خانہ پوری ہے یہ صرف یہ دیکھانا ہے کہ ہم نے بلدیاتی اندخابات کروایا ہے اگر صرف خانہ پوری کرنے کے لئے ملک کی وسائل ملک کی جو پیسے ہیں ہم اس بدریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ملک کا نقصان ہوگا ایک طرف ملک معاشی حالات کی مشکل حالات میں ہیں دوسری طب کر ہم بلدیاتی اندخابات کروانا چاہتے ہیں جب وہاں پہ وٹلیس کا یہ حال ہو تو ادارے اتنا بھی اختیار ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے تو میرے گزارش یہ ہے کہ اس پہ بقاعدہ گورنمنٹ ایکشن لے اور خاص کر میں تو درخواست کرتا ہوں سپرنگ کورٹ سے کہ اس کا باقاعدہ نوٹس لے لیں کہ اس حالات میں کیوں اندخابات رکھا کہ آپ نے نہ ڈسپلیس انٹر بروائیا ہے نہ اٹھر رشت کی تزہی کی ہے اور آپ نے بقاعدہ شجور جاری کر دیا کہ انتیس سارے انتیس مئیوں کو اندخابات ہوگا بہت مہربانی بہت شکریہ جناب عبدالاکبر چترالی صاحب